دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیا ڈیا دورا بنائیں جانے والی ہائپرسونک ٹکنالوجی کے اوپر بات کریں گے دوستو ہائپرسونک ٹکنالوجی ایک بھوشیہ کی ٹکنالوجی ہے جیسے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد ایٹومک ویپنس جیسے کہ نیوکلر ویپنس نے جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا اور پورے جنگ لڑنے کے طریقوں کو بدل کر رکھ دیا تھا ویسے ہی ہائپرسونک ٹکنالوجی ایسی ٹکنالوجی ہوگی جو کی جنگ کا رخ بدل کر رکھ دے گی دوستو اس ٹکنالوجی سے بنے وہیکلز یا مسائلز آواز کی سپیڈ سے پانچ منا زیادہ تیج اٹھ سکتے ہیں یہ ایک میل کے ڈسٹنس کو ایک سیکنڈ میں ٹرائول کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کی سپیڈ پانچ میک سے زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بھی وہیکلز جس کی سپیڈ 5 میک سے زیادہ ہوتی ہے انہیں ہائپرسونک وہیکلز سمجھا جاتا ہے جب لیسٹک مسائلز سے زیادہ یونیک اور ایکویریٹ ہوتے ہیں دوستو کیونکہ ان کی سپیڈ 5 میک سے زیادہ ہوتی ہے تو اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک گھنٹے کے اندر ہی پہنچ سکتے ہیں اور اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان مسائلز کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے دوستو ان مسائلز یا ان وہیکلز کے بہت سارے فیچرز ہیں جن کے بارے میں اب ہم جانیں گے دوستو ایک ہائپرسونک وہیکل یا مسائل کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جن کے کارن انہیں ڈیٹیکٹ کر پانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستو ایک بلسٹک مسائل جب لانچ کی جاتی ہے تو وہ ارث کے ایٹمسفیر سے باہر جاتی ہے اور پھر سے ایٹمسفیر میں ری انٹر ہوتی ہے اور جب یہ ری انٹر ہوتی ہے تو یہ ارث کی گرائیوٹی کے استعمال سے ایک سیٹ ٹریجیکٹری کی اوپر اٹیک کرتی ہے لیکن جو ہائپرسونک کروس مسائلز ہوں گی اور جو ہائپرسونک مسائلز ہوں گی یہ اپنے پوری فلائٹ کے دوران پاورڈ رہیں گی یعنی کہ یہ مسائلز اپنے ٹارگٹ کو چینج بھی کر پائیں گی اور ایسے منورس بھی کر پائیں گی جن کی مدد سے ان کو ریٹیکٹ کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بلسٹک مسائلز ایک ہی راستے کی اوپر چلتی ہیں تو انہیں ٹریک کر پانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے اور انگیج کر پانا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن وہیں ہائپرسونک مسائلز بہت زیادہ سپیڈ والی ہوں گی اور بہت زیادہ منور کرنے والی ہوں گی تو انہیں ریٹیکٹ اور انگیج کر پانا بہت مشکل ہوگا دوستو ایک ہائپرسونک روس مسائل کے بارے میں بات کریں تو یہ اتنی سپیڈ سے اور اتنی لو ہائٹ کی اوپر اٹھ سکتی ہے کہ انہیں کوئی بھی سسٹم ٹریک نہیں کر پاتا ہے دوستو ابھی کوئی بھی ایسا سسٹم ایلیوبل نہیں ہے جو کہ ہائپرسونک مسائل کو ٹائم رہتے ڈیٹیکٹ کر پائے اور انہیں انگیج کر پائے دوستو ہائپرسونک مسائل کے اوپر جو بھی بار ہیڈ لگایا جائے گا وہ 36% زیادہ طاقت کے ساتھ کسی بھی ٹارگیٹ ہو ہیٹ کرے گا کیونکہ یہ مسائل زیادہ سپیڈ والی ہوتی ہیں تو یہ کائنیٹک انرجی کے استعمال سے اپنے وار ہیڈ کی کیویبلٹی کو زیادہ بڑھا سکتی ہیں تو کائنیٹک انرجی کے استعمال سے اس مسائل کی افیکٹیونیس بڑھ جاتی ہے اور اس میں جو بھی وار ہیڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کی افیکٹیونیس بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو ایک ہائپرسونک مسائل کو بنانے میں پانچ مین پوائنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے ایرو ڈائنیمکس جانے کہ اس مسائل کا سرفیس ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اپنی پوری ہائپرسونک سپیڈ کی فلائٹ کو سسٹین کر سکے اور اسے اپنی طرف آنے والی ہوا سے بھی کوئی زیادہ رکاویٹ محسوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی اسے زیادہ سپیڈ کو ہینڈل کرنے والا ہونا چاہیے دوستو کیونک ہائپرسونک مسائل بہت زیادہ سپیڈ کے اوپر ٹریول کرتی ہیں تو ان کے کارن ان مسائل کا سرفیس بہت گرم ہو سکتا ہے دوستو ایک ہائپرسونک مسائل پندرہ سو ڈگری سیلسیس کا تاپمان سہ سکتی ہے اگر ان مسائل میں کم کیویبر ایلائیس کا استعمال کیا جائے تو یہ مسائل اپنی فلائٹ کے دران ہی پھگل جائیں گی اور اپنی زیادہ سپیڈ کو ہینڈل نہیں کر پائیں گی اور اس کے ساتھ ان مسائل میں میکینیکل اور الائٹرونک سسٹم کی انٹیگریشن بہت اچھی طرح ہونی چاہیے دوستو اس کے سسٹم ایسے ہونی چاہیے کہ یہ اپنی فلائٹ کو پوری طرح سسٹین کر سکیں اور اپنے وہیکل کی سپیڈ کے مطابق ہی اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں اور اسے گائیڈ کر سکیں اور اس کے ساتھ اس کے کنٹرول اور گائیڈنس سسٹم اتنے کیوبل ہونے چاہیے کہ یہ مسائل کی سپیڈ کے مطابق ہی اپنے آپ کو اڈجیسٹ کر سکیں اور سپیڈ کے مطابق ہی ڈیسیجن لے سکیں دوستو ان کی ڈیسیجن لینے کی سپیڈ بہت زیادہ ہونی چاہیے یعنی کی پرسیسنگ سپیڈ بہت زیادہ ہونی چاہیے تو چلیے دوستو اب ہمارے دیش کے ہائپرسونک پروگرام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو ہمارے دیش کا ہائپرسونک پروگرام ڈاکٹر عبدالکلام کا سپنا تھا دوستو پوری دنیا میں ہائپرسونک مسائل کی ڈیویلمنٹ نائنٹی سکسٹیس میں شروع ہو گئی تھی لیکن بہت لمبے سمیں تک ان کی ڈیویلمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا دوستو امریکنز نے نائنٹی ایٹیس اور نائنٹی نائنٹیس میں ایسی تکنالوجی ڈیویلپ کر لی تھی لیکن وہ اپنے کیویبیلٹی کو ڈیمنسٹریٹ نہیں کر پائے دوستو یہ مسائل بہت زیادہ سپیڈ کی اوپر ٹرائیول کرتی ہیں جس کے کارن ہوا کی فرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے کارن بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہیں اور اسی ہیٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے یونیک میٹلز کی ضرورت ہوتی ہے دوستو ہمارے دیش نے ایسے میٹلز ڈیویلپ کر لیا ہیں جو کہ ایسی سپیڈ اور ہیٹ کو ہینڈل کر سکیں دوستو ہمارے دیش نے ہائپرسونک ویپنز کو دوستو ہائپرسونک مسائل بنانے کے لیے تین طرح کے میٹلز کا استعمال کیا جاتا ہے پہلا ایلائی ہے ٹائٹینیم ایلائی اسے مسائل کا سرفیس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ایلائی ہے نائیوبیم ایلائی اسے انجن کے سرفیس کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور تیسرا ایلائی ایسا ایلائی ہے جسے کی مسائل کے ائر فریم کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ہماری دیش نے ایسے سبھی ایلائیس ڈیویلپ کر لیے ہیں دوستو ہمارا دیش ابھی دو طرح کے ہائپرسونک ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے ایک ٹکنالوجی ہے ویپن ٹکنالوجی جس میں مسائلس جیسے ویپنس بنائی جائیں گے اور دوسری ٹکنالوجی ہے ریوزوبل سیٹلائٹ لانچ ویہیکل ٹکنالوجی جو کہ ملٹری یا کمرشل سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا دوستو ہمارے دیش نے حال ہی میں اگنی ون مسائل کے اوپر ایک ہائپرسونک گلائیڈ ویہیکل کو جون 2019 میں ٹیسٹ کیا تھا اس ویہیکل کو 32.5 کلومیٹر کے ایلٹیوڈ کے اوپر لانچ کیا گیا تھا اور اس نے 6.5 میک کی سپیڈ کو ڈیمنسٹریٹ کیا تھا دوستو یہ گلائیڈ ویہیکل ہمارے دیش کا ہائپرسونک ٹکنالوجی ڈیمنسٹریٹر ویہیکل ہے دوستو یہ ٹکنالوجی ہمارے دیش کو بہت زیادہ پاورفل بنا دے گی اس ٹکنالوجی کے ساتھ ہمارے دیش کی سٹرائک کیویبلٹی دس گناہ زیادہ بڑھ جائے گی دوستو دو طرح کے ہائپرسونک ویپل سب بھی ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں ایک ہے ہائپرسونک کروس میسائلز اور دوسرا ہے ہائپرسونک گلائیڈ ویہیکلز دوستو ہائپرسونک میسائلز کو بنانے میں جو مین ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ہے سکرام جیٹ ٹکنالوجی دوستو سکرام جیٹ کا مطلب ہوتا ہے سپرسونک کمبسشن ریم دوستو یہ ایک کرافٹ انجن سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوستو ہمارے دیش نے ریم جیٹ انجن ٹکنالوجی کو ماسٹر کر لیا ہے لیکن سکرام جیٹ ٹکنالوجی ریم جیٹ انجن سے بھی زیادہ ڈوانسٹ ہے دوستو ریم جیٹ ٹکنالوجی ایسے کام کرتی ہے کہ اس میں کمبسشن کے لیے آکسیڈائزر کو مسائل میں کری نہیں کیا جاتا آکسیڈائزر کے لیے ہوا سے آکسیجن لی جاتی ہے اور جو ہوا مسائل کے جہاں وحیکل کے اندر انٹر ہوتی ہے اسے فیول کو برن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ریم جیٹ انجن میں ہوا سب سونک سپیڈ کے ساتھ وحیکل کے اندر انٹر ہوتی ہے لیکن وہیں سکرام جیٹ انجن کو بنانے کے لیے اس میں ہوا سپرسونک سپیڈ کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اور اس میں کمبسشن بھی سپرسونک سپیڈ سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہی یہ وحیکلز ہائپرسونک سپیڈ کو اچیف کر پائیں گے تو دوستو چلیے جان لیتے ہیں کہ ہمارا دیش کون سے ہائپرسونک سسٹمز ڈیویلپ کر رہا ہے دوستو ہمارا دیش ہائپرسونک ٹکنالوجی کے اوپر بہت کام کر رہا ہے دوستو ہمارا دیش اب برموس ٹو میسائل کے اوپر بھی کام کر رہا ہے دوستو یہ ایک ہائپرسونک کروس میسائل ہوگی جو کی رشیہ اور ہمارا دیش ملکر ڈیویلپ کر رہا ہے دوستو دون دیشوں نے برموس ایرو سپیس پرائیویٹ لیمٹیڈ کو بنایا ہے جو کی برموس سپرسونک کروس میسائل کو منفیکچر کرتی ہے دوستو برموس ٹو میسائل برموس میسائل کا ایک اڈوانس ویرینٹ ہوگا جس کی رینج سات سو کلومیٹر کے قریب ہوگی اور یہ میک سیون کی رفتار سے ٹرائول کر پائے گی دوستو یہ میسائل ایسی بنائے جائے گی کہ اس میسائل کے کروس فیس میں اس میسائل کو ایک سکرام جیٹ ائر بریتنگ جیٹ انجن پروپیل کرے گا دوستو اس میسائل کے بارے میں باقی کی ڈیٹیل جس میں پڑکشن کاؤسٹ اور فیزیکل ڈیمینشن سامل ہیں وہ بھی تک پبلک نہیں کیے گئے ہیں دوستو دوسری ٹیکنالوجی جو ہمارا دیش ڈیویلپ کر رہا ہے وہ ہے ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر ویہیکل یہ ایک انمینڈ سکرام جیٹ ڈیمنسٹریشن ایک رافٹ ہے جسے کہ ہائپرسونک سپیڈ فلائٹ کے لیے بنایا گیا ہے دوستو ایچ ایس ٹی ڈی وی پروگرام کو انڈیا کی ڈیفیس سرچ اور ڈیویلمنٹ اورگنیزشن نے ڈیویلپ کیا ہے دوستو اس ہائپرسونک روس ویہیکل کو ایک سالڈ راکٹ موٹر کی اوپر لگایا جاتا ہے دوستو اسے کام کرنے کے لیے ایک ریکوائیڈ ایلٹیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ریکوائیڈ ایلٹیوڈ کی اوپر پہنچ جانے کے بعد یہ سسٹم کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ سسٹم ہائپرسونک سپیڈ کو اچیو کر لے گا دوستو اس کی مدد سے ہم لانگ رینج ہائپرسونک روس مسائلز بنا پائیں گے دوستو اس سسٹم کو ہم نے جون 2019 کو ٹیسٹ کیا تھا دوستو اس کی اوپر ابھی کام چل رہا ہے دوستو اس کے لیے ہم ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے تو چلیے اب ہم اگلے پروجیکٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش کا اسرو آر ایل ویٹ ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کے اوپر کام کر رہا ہے دوستو یہ ایک ری یوزیبل لانچ ویکل ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر پروگرام ہے جو کی ایک ٹور سٹیج ری یوزیبل ویکل ہے اسے ہمارے دیش کی ری یوزیبل سیٹلائٹ لانچ ویکل بنانے کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے دوستو یہ ایک ری یوزیبل لانچ ویکل ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر ہے دوستو اسے بہت ساری تیکنالوجیز ڈیویلپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے دوستو یہ بہت ساری تیکنالوجیز کے لیے ایک ٹیسٹ بیڈ کے طور پر کام کرے گا دوستو اس سسٹم کی مدد سے ہم ہائپرسونک فلائٹ، آٹونومس لینڈنگ، پاورڈ کروز فلائٹ اور ہائپرسونک فلائٹ یوزنگ ائر بریتنگ پرپولشن جیسی ٹکنالوجیز کو ٹیسٹ کریں گے دوستو اس ٹکنالوجی کے مدد سے ہم ایسی سپیس شیٹل جہاں ایسا وحکر بنا سکیں گے جس کی مدد سے ہم ملٹری سیٹلائٹس اور کمرشل سیٹلائٹس کو ایک ہی وحکر کا بار بار استعمال کر کر لانچ کر پائیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی اسرو ایک اوطار پروگرام بھی چاہ رہی ہے دوستو اوطار کا مطلب ہے ایروبک وحکر فر ٹرانس ایٹموسفیرک ہائپرسونک ایرو سپیس ٹرانسپورٹیشن دوستو یہ ایک کانسپٹ سٹڈی ہے جس میں ایک روبوٹک سنگل سٹیج ریوزیبل سپلیس پلین بنایا جائے گا جو کی ہوریزونٹل ٹیک آف اور لینڈنگ کے کیویبل ہوگا دوستو یہ ایک ایسا کانسپٹ ہے جو کی ملٹری اور کمنشری سیٹلائٹس کو لانچ کرنا بہت سستہ بنا دے گا اور اس کی مدد سے ہم ایک ہی وحکر سے بہت بار سیٹلائٹس کو لانچ کر پائیں گے دوستو اس وحکر کو بنانے کے لیے ریوزیبل لانچ وحکر ٹیکنالوجی جیمیسٹریٹر پروگرام سے ملی ٹیکنالوجیس کا استعمال کیا جائے گا دوستو ایسا بتایا جائے رہا ہے کہ اس کی پہلی فلائٹ دوزر پچیس کے لیے شیڈیول کی گئی ہے تو چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان سسٹمز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے یا نہیں دوستو ہم نے یہ تو بات کر لی کہ یہ سسٹم اتنے کیویبل ہیں کہ انہیں ریٹیکٹ کر پانا اور انگیج کر پانا بہت مشکل ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ان سسٹم کو کیا ہم یا کوئی اور دیش سکسیسفلی انگیج یا ڈسٹوئے کر سکتا ہے یا نہیں دوستو ایک ہائپرسونک سسٹم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے اسے ریٹیکٹ کرنا دوستو ان سسٹم کو رڈار کے ساتھ ایزلی ریٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے دوستو اگر ہمیں ان سسٹم کو آسانی سے ریٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیں سیٹلائٹس کا استعمال کرنا ہوگا اور ایسے سسٹم ڈیویلپ کرنے ہوں گے جو کی پورے گلوب کو سکین کر رہے ہو اور ایسے سیٹلائٹس سسٹم کی جورت ہے جو کی ہر وقت نظر بنائے رکھیں اور جن کی مدد سے ہم ہائپرسونک لانچرز کو ٹریک کر پائیں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جس کے پاس ان سسٹم کو پوری طرح ٹرے ٹیٹیکٹ کرنے کی کیویبلٹی ہو دوستو ان سسٹم کو کاؤنٹر کرنے میں دوسرا سٹپ ہے انگیجمنٹ اس سٹپ میں ان مسائلز کو انگیج کر کر ڈسٹرائی کیا جائے گا دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو کنمیشنل سسٹم استعمال کیا جاتے ہیں وہ اتنے فاسٹ نہیں ہیں کہ وہ ہائپرسونک مسائلز کو ڈیٹائٹ کر کر ڈسٹرائی کر سکیں دوستو ان مسائلز کو ہم سوفٹ کل کر کر ڈسٹرائی کر سکتے ہیں دوستو سوفٹ کل سے مطلب ہے لیزر ویپن ٹیکنالوجی جہاں ہائی پاور مائکرو ویو ٹیکنالوجی دوستو ہائی سپیڈ لیزر کے استعمال سے ہم ہائپرسونک سسٹمز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہائی پاور مائکرو ویو کے ساتھ بھی ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں دوستو ہائی پاور مائکرو ویو سے مطلب ہے ای ایم پی ٹیکنالوجی کا جس کی مدر سے ہم آپ ہائیپرسونک مسائل میں لگے سسٹمز کو فرائی کر سکتے ہیں جس کی مدر سے یہ مسائل خود بھٹک کام کرنا بند کر دے گی دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہائیپرسونک مسائل سسٹم کو انگیج کرنے کا فوڈ پروف سسٹم بنانے کے لیے ہمیں سیٹلائٹس کے اوپر ہی ان کو ڈٹائٹ کرنے کا سسٹم بھی لگانا ہوگا اور ان کے اوپر ہی ہمیں ان مسائلز کو انگیج کرنے کا سسٹم بھی لگانا ہوگا جانے کی سیٹلائٹس کے اوپر ہی لیزر ٹیکنالوجی یا ہائی پاور مائکرو ویویو ٹیکنالوجی کو لگانا ہوگا جن کے مدد سے ان مسائلز کو انگیج کیا جا سکے دوستو اس کے ساتھ ہی ان مسائلز کو گراؤنڈ بیس لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی انگیج کیا جا سکے گا اور مائکرو ویویو ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی انگیج کیا جا سکے گا تو دوستو ہم میں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے پوری جانکاری ملی ہوگی تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو جائے اندوان دی ماتر